اپنا پورا تعاون گورنر ہاؤس کا اور اپنا جناب ہمیں پروائیڈ کیا ہر قسم کی فسیکل مونیٹری سپورٹ کا اعلان کیا اور یہاں پر انشاءاللہ نو تاریخ کو بیسٹ آف تھری کا ہمارا ٹیپ بال کا کرکٹ میچ ہوگے ٹورنامیٹ ہوگا اس ٹورنامیٹ کے اندر تمام ایم پی ایز پنجاب سمبلی کے جو پونے چار سو کے راؤنڈ باؤٹ بنتے ہیں وہ فیملی سمیت یہاں پر انوائٹ ہوگے ایک سائٹ پہ اپوزیشن کا جناب انکلوئر ہوگا دوسری سائٹ پہ گورنمیٹ کا ہوگا درمیان میں میڈیا کا ہوگا اور فیملی سمیت انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے اپوزیشن الیون کی جناب کٹ بھی آپ کے سامنے ہے گورنمیٹ الیون کی کٹ بھی آپ کے سامنے ہے ٹوپیا ہم نے بنوائی ہے جاؤگر سپیشلی ہم نے اس کے بنوائے ہیں اور اس کے تھوڑے سے روزہ ریگلیشن بیان کرنے کے بعد پھر میں علیہ حیدر گلانی صاحب کے حوالے کرو ہے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس میں پندرہ پندرہ کی ٹیم پراپر جو سارے کے سارے پارلیمنٹیرین ہوں گے ایم پی ایز ہوں گے یا منسٹر ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے کوئی غیر ایم پی ای جو ہے وہ اس کے ممبر نہیں ہوگا ٹیم کا اور ان میں سے کوئی بھی پروفیشن نہیں ہے سارے جو ہے وہ کسی نے دس سال کسی نے بیس سال کسی نے پندرہ سال کسی نے تیس سال پہلے کرکٹ کھیلی ہوگی تو انہوں نے کرکٹ کھیلنا ہے لیکن اپنا جوش اور اپنا جنون اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے کرکٹ کے میدانوں کے ساتھ اور پی سی بی کے ساتھ اپنا اظہار ایک جاتی وہ فل فلج طریقے سے کریں گے یہاں پر بیسٹ آف تھری ہوگا بیسٹ آف تھری کی سیریز کے اندر جو چار بیسٹ پلیئرز ہوں گے مین آف دا میچ مین آف دا نہیں مین آف جانا آپ کا بیسٹ جانا آپ کا بولر بیسٹ بیسٹ وین اور بیسٹ آپ کا فیلڈر اور پھر بیسٹ پلیئر چار فی میچ آپ کے جناب انعامات ہوں گے اور پھر سیریز کے بھی یہی چار بیسٹ آف تھا سیریز پھر اس کے علاوہ اچھا بیٹسپین اچھا بولر اور اچھا فیلڈر چار 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 یہ آپ کے تینوں میچز کے اندر اور پھر بیسٹ آف سیریز میں بھی یہی چار ان کو ہم انام دیں گے اور انشاءاللہ جو آپ کا ابتدائی میچ ہوگا ہماری کوشش ہے کہ وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اس کا جناب افتتا کریں گے درمیان والے میچ کے اندر بھی ہم کسی نہ کسی اپنے پولیٹیکل بزرگ کو ہم بلائیں گے اور امید ہوگی کہ گورنر صاحب انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گے فائنل میچ کے اندر ہمارے اسمبلی کے چیف پیٹرن چودی پرویز علی صاحب جو اسمبلی کے روح روا ہے وہ انشاءاللہ جناب میری ان سے بات ہوئی ہے فائنل میچ کے برمانے خصوصی وہ ہوں گے اور ایک بڑے اچھے جسچر میں یہ پورا میچ ہوگا کوئی اس میں پولٹیکس نہیں ہے کسی قسم کی اور نیوٹرل امپائر ہوں گے یہ بھی سن لیں ہم نے پی سی بی کے امپائر جناب ہم اس کے جو پروفیشنل امپائرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے ارگنائزنگ کمیٹی آج سے دو سے تین دن بعد ہم مشورے سے چھے میمبر جو ہے وہ اپوزیشن کے ہوں گے چھے ٹریری بینچز کے ہوں گے ایک ارگنائزنگ کمیٹی آ جائے گی وہ ارگنائزنگ کمیٹی انشاءاللہ جناب اس پورے میچ کو جو ہے وہ ارگنائز کرے گی اور آخری بات میری طرف سے یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم جورتمند پاکستانی ہیں ہم زندہ دل پاکستانی ہیں ہم کھیلوں کے میدان سے لے کے زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے اپنا ایک مقام رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم نے پوری دنیا کو پچھلے بیس سالوں میں دیشت گردی کی جنگ سے لڑ کے اسی ہزار سے زیادہ جانے قربان کر کے ایک سو تیس ارب ڈالر کا نقصان کر کے اپنی فوج اپنے سپاہی اپنے ہر مقتبہ فکر کے رہنما اپنی ہر مقتبہ فکر کے ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس دیشت گردی کی جنگ کے خلاف جس کے بعد آج یورپ امریکہ اور اس خطے کی باقی ممالک جو ہے وہ پرسکون زندگی پسر کر رہے ہیں ہم تو وہ قوم ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی فرد بھی کوئی ادارہ بھی کوئی کنسپائریسی بھی ہمیں جھکا نہیں سکتی ہمارے کھیلوں کے گراؤنڈ بھی انشاءاللہ باغو بہار رہیں گے ہماری سیاست بھی ہماری تجارت بھی ہماری معیشت بھی ہماری ایکانومی بھی ہمارا جیوگرافیا بھی انشاءاللہ تا قیامت جو ہے وہ تابندہ اور پابندہ تابندہ رہے گا اور انشاءاللہ یہ میچ بھی اور یہ ٹوٹرابٹ بھی ایک میسج دے گا پوری دنیا کو کہ ہم لوگ کرکٹ کے شدائی ہیں اور کرکٹ کے لئے اپنا سب کچھ کروان کر سکتے ہیں علی حیدر گلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جس طرح کے فیاض دولتن چوان صاحب نے فرمایا کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو یونائیٹ کرتے رکھتی ہے پاکستان کے ہر گھر میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے کرکٹ دیکھی جاتی ہے اور سیاست کے اختلافات اپنی جگہ پر وہ ہم کھیلوں کے میدان سے باہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھی طریقے سے ہم سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہوتا ہے کرکٹ کا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہیں اور نیشنل انٹرسٹ جو کرکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی گیم ہے جس کے لیے پاکستان میں ہمیں اب محنت کرنی پڑے گی اور کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کو ایک حوصلہ دینا پڑے گا اور جو بھی ہمارے نیوزی لینڈ کی ٹیم جب یہاں پر موجود تھی ان کی سیکیورٹی کے لیے پی سی بی کے جو ملازمین تھے اور جو سیکیورٹی فورسز تھی جو کہ ان کو سیکیورٹی فرام کر رہی تھی میں سمجھتا ہوں ان کا مرال بلند کرنے کے لیے ان کے جو جو ان کی کیفیت تھی ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں ہم یہ میدان میں آئے ہیں اور ہم یہ محسنی دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان is a safe country to play cricket in and پاکستان کے کرکٹ کے میدان کھلے ہیں پاکستان کی گلیوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے پاکستان کے سٹیڈیم میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور نو اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنر ہاؤز میں ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو سیاستدان ہیں جو پولیٹیشنز ہیں وہ کرکٹ کھیلیں گے ایک فرینڈلی محول میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو ان کی ہوم پیچ پہ ہرائیں گے بھی سئی اور یہ جو ٹورنمنٹ ہے آئی وڈ لائک ٹو ڈیڈیکیٹ ایٹ ٹو سیکیورٹی فورسز آف پاکستان اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یا جتنے بھی ہمارے شہدہ ہیں جنہوں نے جان کی قربانیاں دیں پاکستان کو امن بحال کرنے کے لیے اور دہشت گرزی کا مقابلہ کیا میں خود ایک دہشت گرزی کا شکار ہوا جساں آپ جانتے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات اب بہتر ہیں اور کھیل کے میدان کھیلوں کے میدانوں میں رونکیں بحال ہونی چاہیے اور کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کے تمام جو اختلافات رکھنے والے سیگمنٹ ہیں وہ اس کو بالاتر ہو کے کرکٹ کے لیے آگے آنا چاہیے تو ہم جس میں کہ شہان صاحب نے کہا کہ نو اکتوبر کو تین میچ کھیلیں گے ایک دورنمنٹ ہوگا کیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں ٹیم کا اعلان بھی کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ارگنائزنگ ٹمیٹی کا بھی اعلان کیا جائے گا میں یہ میچز سندھ میں بھی ہوتے ہیں یہ میچز نیشنل سمبلی میں بھی ہوں ہیں اور آگے بھی ہوں گے ہم پہلے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی کھیلیں ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کھیلیں گے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ صرف پنجاب میں یہ میچز نہ ہوں یہ سندھ میں بھی ہوں بلوستان میں بھی ہوں اور کیے پی کیے میں بھی ہوں اور ان کی ٹیموں کو بھی ہم پنجاب میں بلائیں تاکہ یہ میسج جائے پوری پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک بہت سیف کنٹری ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے بہت بہت شکریہ اصل میں ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساس تھی اور وہ کل شہر سے باہر تھے اور میں ہر رات کو لیٹ واپس آئے ہیں تو انشاءاللہ نون لیگ کے جتنی ٹیم کا حصہ بنتا ہے پندہ رکنی ٹیم ہے اس میں کمز کم سات آٹھ سے زائد میمبر جو ہے وہ نون لیگ کے بھی ہوں گے اور نون لیگ کے لوگ بھی جہاں نا ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو اس وقت اسمبلی میں وہ بھی سارے محبے وطن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم تمام سیاسی اخلافات بلا کے پوری دنیا کو میسج دیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر ہم اس وقت پاکستان دنیا کا پرامن ملک ہے اور اس پرامن ملک کے اندر کھیلوں کے میدان جو ہے وہ سونے نہیں ہوا کرتے اور کھیلوں کے لیے جو ہے وہ زندہ دل عوام کی طرح جہاں وہ وہاں کی عوام جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے تو انشاءاللہ مرحبا ہے آپ نے جوہان صاحب جوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جب سے حکومت اور اپولیشن مل بیٹھ کے اندر کو تیار نہیں ہوتی اس کیا فرائز زیادت ہوتی ہے تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اپلیڈ فارم سے جو ہے وہ دونوں جانب جو ہے وہ سوچ پیدا ہوگی کہ بھائی آگے بڑھنا ہے اور جب بڑے مسائل ہیں ان کے بھی ملکے بیٹھ سکتے ہیں جی سمجھ سکتے ہیں ہاں جی آگے جی سوان صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے سب کا نام لیا ہے وضیحہ پتھی آپ کا دور پتھی آپ کا چودی پتھی آپ کا چودی پتھی نے کہ شباشی صاحب کو بھی دعوت دیں گے سوازلی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے رانہ مشہور صاحب سے خود رابطہ کی ہے میری ان سے بات ہوئی ہے آج سے تین چار دن پہلے اور اس سسلے میں میں ہے علی حیدر گلانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھے تو میں بات کر رہا ہوں میں ان کو اپریشیٹ کر رہا کہ انہوں نے بڑے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ساری چیزوں کو اون کیا اپوزیشن کی طرف سے اور نون لیگ کے دوستوں کو بھی جہنا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور نون لیگ کے دوست چاہتے ہیں پی ہم ان کے پارلیمنٹیرین کہ وہ بھی کرکٹ کھیلیں اور سپیشلی یہ جو نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے اللہ شہری اور عوام کوئی نہیں ہے پاکستان سے اچھی جانا جوان صاحب یہ کہ جوان صاحب اس سے ہم لندن کے اندر موجود ہیں لیکن خورت فوجہ سی دستال میں ان کو اچھا ابھی یہاں تک رہے نا آج آج نہیں آج نہیں آج نہیں آج نہیں آج یہ سارا ڈیفیوز ہو جائے گا سن لو نا آج کی پسکارٹیوز ہو جائے گا اسو چھوڑ دے آج کو چھوڑ دے جوان صاحب یہ فرمائی گا کہ آپ کی ٹیم کے اندر کون سے بیس پلیئر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے فیورٹ ہیں اور گلانی صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اچھے کلیئر پونس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یہاں پرپارم کریں گے پہلے یہ بتائیں پہلے میں آپ ساتھا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سارے پلیئرز ہی بہتر ہوں گے بہت اچھے کرکٹ کھیلیں گے اور گورنمنٹ کی سائیڈ سے بھی کچھ پلیئرز کو میں جانتا ہوں جو کہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اپوزیشن الیون کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد سے بادام بھی کھانا شروع کریں مالش کرنا بھی شروع کریں دوڑ لگانا بھی شروع کریں ڈنڈ بیٹھ کے بھی نکالیں ایکسرسائز بھی کریں پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا ایزی نہیں لینا جانا پی ٹی آئی کو اور حکومت کو ایک میں سننے سننے اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے باقی میدانوں کے اندر ان کو شکست دی ہے تو انشاءاللہ بھرپو طریقے سے جناب اپنے رفاقت گلانی صاحب کی طرح کے بہترین پلئیر ہمارے پاس ہے اور ایک چیز بڑی کلیر میسیج میں دے دوں ٹیم کی سیلیکشن جو ہے ہنڈیٹ پرسنٹ میرٹ کے اوپر ہوگی یہ بھی میرٹ پر کریں گے کیونکہ عزت بیستی کا مسئلہ ہے بڑی صاف سی بات ہے اتنا الیکشن جناب انہی عزت بیستی میٹر نہیں کر رہی جتنا اس ٹوڈرمیٹ کے اندر عزت بیستی میٹر کر رہی ہے تو ٹیم میں آئیں گی میرٹ کے اوپر کوئی سفارش کے اوپر نہیں ہوگا میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے تمام منسٹرز اور ایم پی ایس جو ٹریری بینچیز کے منہ کو میسیج دے رہا ہوں خدا را کوئی سفارش سفارش نہ کرائیے گا آپ اچھے پلئیر ہوں گے آپ کھیلیں گے اور اسی طرح یہ بھی ٹیم بنائیں گے جی آخری سفارش موسیل موسیل کی بات آپ شہاں صاحب کلائیں سفارش دونوں ہیں لوگ کلائیں دونوں جانیں سے ان کا پہلے آپ کو شیئی سنگیز کی کیوں یا خدا کبھنے چاہیے بھائی وہ فیسیکلی فیٹ ہوگے فیسیکلی فیٹ ہوگے تو پہلیں گے نہیں ہو سر اس طرح ہے ہم اپنے ٹرائل بھی کرائیں گے اور اس میں سے ٹریک کریں گے سرے دو دن پہلے سات اور آٹھ تاریخ یہاں پر نیٹ پیکس ہوگی سکھے جی آپ پوزیسن کی ٹیم کو بھی میری طرف سے جناب اپن آفر ہے اور آئیں گے وہ سات اور آٹھ دو دن پراپر یہاں پہ صبح دس بجے سے لے کے چھے بجے تک یہ گراؤنڈ حوالے ہوگا دوستانہ میچ بھی کھیلیں گے اور جو آٹھ تاریخ والا دوستانہ ایک میچ ہم کھیلیں گے اس کی ہم کبریج بھی کریں گے وہ دوستانہ میچ کے ہمیں ایک ہلکی پوری کی کبریج جگہیں گے سارے یہ تین میچیز ہیں بیسٹ آف تری ہیں چھے چھے آور کا جانا میچ ہوگا ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں صبح دس سیز لے کے گلانی صاحب آپ آئے روز جو وسیم مکرم پلس ہیں ان کی کارکرگی کی پر سوالوں خاصے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ بوری کارکرگی کیوں گی آپ کو دلتا ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے وہ اچھی کارکرگی کا مزارہ کرے گی اس کی دلتا ہے لیکن سیاست کا موقع نہیں ہے جب سیاست کرنی ہوگی تب سیاست کریں گے انشاءاللہ یہ کرکٹ کے لیے کر رہے ہیں اس وقت جتنے ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں جتنے ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں ہم چاہیں گے بیٹ رپورٹر کا وہ بھی آپ کی مشترکہ ٹیم کے ساتھ ایک میچ ہونا چاہیے یہ بھی بہت اچھا میسیج جائے گا کریں گے اس کے بعد اچھا میں آپ کے چیز بتا ہوں آپ بھی سوال پوچھ لوں جلاللہ صاحب یہ بتائی گے جس میں آپ اس میٹ کے لیے انرجیکنگ ہیں تو آپ پوزیشن میں بیکٹر کر رہے ہیں آپ کی رہے ہیں آپ کی رہے ہیں آپ کی رہے ہیں آپ کی رہے ہیں جلاللہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے مہینے ایک کرائیں گے جناب پوری اسمبلی ورسز میڈیا یہ آج اعلان کر رہا ہوں میں کہ نویمبر کے انڈ میں یہیں پر ایک میچ ہم کھیلیں گے اور اسی طرح ہی سیریز کھیلیں گے جس میں میڈیا ورسز پوری جناب آپ کی پجاب سمبلی اس میں آپ پوزیشن اور وہ ملاکے ہوں گے اور اسی طرح کے انشاءاللہ انعامات بھی رکھیں گے اسی طرح کا ماحول بنائیں گے اور پہتری پرام بات ٹھیک ہے جی اللہ حافظ